افغانستان کی سرحل سے ملکہ سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخواہ میں ان زمام کے تین سال مکمل ہونے کے باوجود اب تک ان علاقوں میں نہ تو ملک میں رائے سیول قوانین کی توسیق کا سلسلہ مکمل ہوا اور نہ ہی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی تعمیر پر عمل درامت کا وعدہ پورا ہو سکا یہی وجہ ہے کہ قبائلی شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ حکومتی وعدوں پر عمل درامت کے منتظر ہیں جبکہ ان زمام کے مخالفین اسے عالمی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اٹھایا گیا ایک ایسا غیر ضروری قدم قرار دیتے ہیں جس کے ذریعے محض قبائلیوں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخواہ میں ان زمام کے مقاصد برطانوی دور حکومت کے نافذ کردہ فرنٹیر کرائمز ایگولیشن یعنی ایف سی آر کا خاتمہ ملک میں نافذ سیول قوانین کو قبائلی علاقوں تک توصیح دینا ملک دیگر علاقوں کے برابر ترقی دلوانا قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کو قابو ملانا ریاستی عملداری قائم کرنا اور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ تھی لیکن بتایا جاتا ہے کہ حکومتی اداروں بالخصوص پولیس اور عدلیہ کو قبائلی ازلا تک دائرہ اختیار نہ دیے جانے کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال اتمنان بخش نہیں اور یہ کہ قبائلی اب تک حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کے وفاہ ہونے کے منتظر ہیں دوسری جانب انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخواہ ڈاکٹر سناولہ ابباسی کا دعویٰ ہے کہ قبائلی ازلا میں تمام سیول ادارے بشمول پولیس فورس فرائض سر انجام دے رہے ہیں مگر قبائلیوں اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے راہنماؤں کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں سیول اداروں اور پولیس کو وہ اختیارات حاصل نہیں جب ملک کے دیگر علاقوں میں ہیں زلہ محمد سے رکنے سوائی ساملی نصار احمد محمد کا کہنا ہے کہ حکومت ان تینوں مقاصد کو پورا کرنے میں مقمل طور پر ناقام ہو چکی ہے نصار محمد نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے انزمان کا مقصد قبائلی علاقوں کی جداغانہ حیثیت کا خاتمہ تھا مگر حکومت نے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولویشن یا ای ڈی آر ایک کے تحت قبائلی علاقوں کی جداغانہ حیثیت کو انزمان کے بعد بھی جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح سالانہ سو اور روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کے وعدے کو بھی افعار نہیں کیا جا رہا یاد رہے کہ جی جوائی فے اور پشتونخہ ملی عوامی پارٹی کے علاوہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کئی رہنماوں اور بعض حکومتی حلقوں نے بھی انزمان کی مخالفت کی تھی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سلاہ الدین آفریدی کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کا خیبر پختونخہ میں انزمان غیر آئینی ہے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 247 کی مقمل طور پر خلاف ورزی ہے سلاہ الدین آفریدی کے باقال یہ انزمان غیر ملکی قوتوں کی خوشنودی کے لیے کیا گیا تھا اور اس انزمان کے بعد قبائلیوں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور اخوانستان کے ساتھ روایتی تجارتی راستوں کو بند کرنا قبائلیوں کے معاشی قطل عام کے مترادف ہے سلاہ الدین آفریدی نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے انزمان کے وقت ترقی خودمختاری اور انصاف کی فراہمی کے وعدے کیا گئے تھے مگر ان وعدوں کو آج دن تک پورا نہیں کیا گیا دوسری جانب خیبر پختونخہ کے وزیر اعلی محمود خان اور ان کی کابینہ میں شامل وزراء کا دعویٰ ہے کہ قبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے مگر نہ صرف حضب اقتلاح بلکہ حکومتی جماعت اور اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی سے منسلک کئی عراقین بھی قبائلی علاقوں میں حکومت کے انتظامی سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے واضح رہے کہ 26 ماہ سن 2018 کو اس سابق اسمبلیوں کے پانچ سال کی تکمیل سے چند روز قبل حکومت نے انتہائی اجلت یا ہنگامی بنیادوں پر وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخہ میں ان زمام کے لیے قومی اور خیبر پختونخہ اسمبلیوں سے آئین میں پچیسمی ترمیم منظور کی تھی اس وقت کے صدر ممنون حسین نے 31 ماہ سن 2018 کو آئینی مسفدے پر دسخط کر کے قبائلی علاقوں کی 118 سال پر محید آزاد اور خودمختار حیثیت کو ختم کر کے سات ایجنسیوں اور چھے نیم قبائلی علاقوں یعنی فرنٹی اور ریجنز کو بقاعدہ طور پر خیبر پختونخہ میں شامل کر دیا تھا قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخہ میں ان زمام کے بعد صوبائی اسمبلی کی نشستیں 124 سے بڑھ کر 145 ہو گئے قبائلی علاقوں میں پہلے سے ہی قوم اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر ملک دیگر علاقوں کی طرح 25 جولائی سن 2018 کو عام انتخابات ہوئے جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر اگز سن 2019 میں الیکشن کروائے گئے اس طرح قبائلی علاقوں کی تاریخ میں پہلی بار ان علاقوں کو خیبر پختونخہ کی اسمبلی میں نمائندگی ملی تھی ایوان بالا میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو سن 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد نمائندگی ملی تھی اور وقتاں فوقتاں اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد سینٹ میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی آٹھ نشستیں مختص تھیں مگر 25 آئینی ترمیم یا انظمام کے بعد روان برس ہونے والے سینٹ انتخابات میں قبائلی علاقوں کی خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات منقض نہیں ہو سکے سینٹ میں سابق قبائلی علاقوں کے صرف چار عواقین موجود ہیں جن کی مایات سن 2024 پہ مقمل ہوگی انظمام کے بعد تمام قبائلی علاقوں میں برطانوی دور کے مطارف کردہ خاصہ دار اور لیویز فورسز کا خاتمہ ہوا ہے ان فورسز کے تقریباً 28000 اہلکاروں کو پولیس فورس کا حصہ بنا دیا گیا ہے انظمام کے بعد سبل انتظامی کی بجائے فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو سرحدی علاقوں اور گزرگاہوں کے انتظامات تک رسائی حاصل ہو گئی گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا